السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد عاطف سعودی عربیہ سے شیخ ایک سوال ہے کہ کسی کے پاس صرف دو ہی بیٹی ہوں اور اس کی پروپرٹی یعنی اس کے وفات کے بعد کس طرح سے تقسیم ہوگی اور اگر وہ زندہ ہے تو کس طرح سے وہ اپنی بیٹیوں کو دے سکتا ہے اور ان میں کن کن لوگوں کا حق ہوگا اور اگر اس وفات ہو گئی اور اس کے ذمہ کچھ قرض ہے تو اس کی ذمہ دار کون لوگوں گے شیخ اس کی صرف دو ہی بیٹی ہیں تو کس طرح سے اس کی وراثت تقسیم ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ہمارے ایک عاطف بھائی ہیں جو سوال پوچھ رہے ہیں کہ اگر کسی شخص کی صرف دو بیٹیاں ہیں تو اس کی وراثت کا مسئلہ کیسے ہوگا انہوں نے کئی سوالات اس سوال میں جوڑے ہیں جیسے یہ کہ انہوں نے پوچھا ہے کہ اگر صرف دو بیٹیاں ہیں تو وراثت کیسے تقسیم ہوگی ساتھ میں انہوں نے یہ بھی پوچھا ہے کہ اگر اپنی زندگی میں دینا چاہے اپنی بیٹیوں کو تو کون کون حق دار ہوں گے کن کن کو دے سکتا ہے اور یہ بھی انہوں نے پوچھا ہے کہ اگر اس پر کچھ قرض ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے تو آئیے ساری چیزیں ہم آپ کے ساتھ میں واضح کرتے ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی صرف دو بیٹیاں ہیں تو اس کے مال میں بیٹیوں کا حق کتنا ہے تو اس کے بارے ہم قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نسا میں بہت ہی واضح طور پر کہا ہے کہ اگر مرنے والے کی بیٹیاں دو یادو سے زائد ہیں تو مرنے والا جو مال چھوڑتا ہے اس میں سے دو بٹا تین ان بیٹیوں کا ہے تو کسی کی صرف دو بیٹیاں ہوں تو دو بیٹیوں کو ملتا ہے دو بٹا تین جیسا کہ قرآن کی یہ آیت ہے ایسے ہی سورہ ترمیج وغیرہ کی باقادہ ایک حدیث بھی ہے وہ پہلا واقعہ ہے تاریخ اسلام کا جس میں پہلی بار اللہ کی حکم کے مطابق وراثت تقسیم کی گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت اپنی دو بیٹیوں کو لے کر آئی تھی اور یہ کہا تھا کہ میرے شوہر شہید ہو گئے آپ کے ساتھ اور ان کے چچا نے سارا مال لے لیا ہے اور ہم لوگوں کے لئے کچھ نہیں چھوڑا تو ہماری بچوں کی شادی کیسے ہوگی تو ابھی تک اسلام میں اللہ کی طرف سے وراثت کے تعلیم سے کوئی حکم نہیں آئے تھا لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ نے یہ کہا کہ ابھی تمہیں کچھ نہیں بتا سکتا اللہ کوئی فیصلہ کرے گا تو بتاؤں گا ادھر آپ صلی اللہ نے یہ کہا ادھر جبری اسلام آئے اور یہ یوسیقم اللہ فی اولادکم والی جو آئے تھے سرنسا کی وہ لے کر اترے اور اس آئت کے نازل ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ نے بچیوں کے چچا کو بلوایا جنہوں نے پوری اجازتاد لے لیا تھا اور ان کو بلوانے کے بعد کہا کہ آتے امہمہ السمن و آتے ابنتی ساتھ السلسین کہ ان کی جو بیٹی ہیں جو فوت ہو گئے ہیں شہید ہو گئے ہیں ان کی بیٹیوں کو دو بٹا تین دی رجئے اور ان کی بیوی کو یعنی بچیوں کی ماں کو ایک بٹا آٹ دی ہے اور ماں بقی اولادک اور جو بچے گا وہ تمہارا ہے تو قرآن اور حدیث دونوں میں دو بیٹیوں کا جو حصہ بتایا گیا ہے وہ ہے دو بٹا تین یعنی کل جائداد کے تین حصے کریں تین حصے میں سے دو حصہ دو بیٹیوں کا ملے گا ایک ایک حصہ دونوں بیٹیاں لے لیں تو یہ اپنے باپ کی کل جائداد میں سے دو بٹا تین لے سکتی ہیں اس سے زیادہ نہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ جو ایک بٹا تین بچے گا وہ کون لے گا اگر بیٹیاں صرف دو بٹا تین لے سکتی ہیں تو باقی ایک بٹا تین جو ہے وہ کس کو ملے گا تو سوال میں ایسا شو ہو رہا ہے کہ باقی کوئی ہے ہی نہیں تو اصل میں لوگ یہ اپنی طرف سے سمجھ لیتے ہیں کہ دو بیٹیاں ہیں باقی کوئی نہیں ہے حالانکہ یہ کہنا آسان نہیں ہوتا ہے اور بھی رشتے ہوتے ہیں جن تک مال جاتا ہے وہ کیا ہے جو وراثت کا جاننے والا ہے اس کے سامنے مسئلہ رکھیں گے تو آپ کو بتائے گا کہ اور کس کو مال جا سکتا ہے تو اگر کسی کے صرف دو بیٹیاں ہیں دو بٹا تین ملے گا اور باقی جو ایک بٹا تین بچے گا وہ کہاں جائے گا وہ جو مرنے والا بچیوں کا جو باپ ہے اس کے بھائی کو تلاش کریں گے کہ اس کا کوئی بھائی زندہ تھا کی نہیں اس کی موت کے باقی اگر اس کا کوئی بھائی زندہ تھا تو ایک بٹا تین وہ لے لے گا اگر بھائی کے ساتھ بہنیں بھی تھی تو وہ سب مل کے لے لیں گی لزہ کری مشلو حضر انسائن کے تیر یعنی ان میں اس طرح بٹے گا کہ مذکر کا دو حصہ ہوگا اور مونس کا ایک حصہ اور اگر بھائی زندہ نہیں ہے بہن نہیں ہے مر گئے پہلے ہی تو بھائی کا اگر کوئی بیٹا ہوگا یعنی بھتی جا تو اس کو مل جائے گا اور فرض کیجئے کہ ایک آدمی مر گیا اس کا بھائی شریعت سے تھا ہی نہیں اس کی صرف دو بیٹیاں ہیں بھائی تھا ہی نہیں تو پھر مرنے والے کے چچا کو دیکھیں گے مرنے والے کے اببہ کا کوئی بھائی ہے کی نہیں اگر مرنے والے کا چچا کوئی زندہ ہے تو وہ ایک بٹا تین لے لے گا اگر چچا مر چکا ہے تو چچا کا جو بیٹا ہوگا وہ ایک بٹا تین لے لے گا یا چچا کا جو پوتا ہوگا وہ ایک بٹا تین لے لے گا بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بیٹیوں کو دو بٹا تین دینے کے بعد جو ایک بٹا تین بچے گا ایسا نہیں کہ اس کو لینے والا کوئی ہے ہی نہیں آپ رشتوں میں سرچ کریں گے تو کوئی نہ کوئی ملے گا کیونکہ باقی لینے والوں کا جو چین ہے وہ بہت بڑا ہے اس میں کوئی نہ کوئی تو ملتا ہی ہے اور اگر فرض کریں کہ چاروں طرف سے سب بلوک ہیں کوئی ہے ہی نہیں یہ عام طور سے تب ہوتا ہے جب کوئی نیا نیا مسلمان ہوتا ہے ایک بندہ نیا نیا مسلمان ہوا اب اس کی صرف بیٹیاں ہیں باقی کوئی نہیں تو یہاں یہ مسئلہ فستہ ہے کہ وہ مل کس کو دیں گے ظاہر ہے کہ ایک نو مسلم ہے اس کے باپ کو بھی نہیں دے سکتے کیونکہ وہ نون مسلم ہے اس کی ماں کو بھی نہیں ملے گا وہ بھی نون مسلم ہے اس کے بھائی کو بھی نہیں ملے گا وہ بھی نون مسلم ہے اس کے چچا کو بھی نہیں ملے گا وہ بھی نون مسلم ہے یعنی چاروں طرف سے جو رشتیں وہ بلوک ہیں وہ کسی کو راست نہیں جائے گی صرف اس کی بیٹیاں ہیں تو ایسے کیس میں کیا کریں گے کہ پورا مال انہی بیٹیوں پر لوٹا دیں گے یعنی اگر دو بیٹیاں ہیں تو 50-50 یعنی آدھا آدھا دونوں بیٹیوں کو دے دیں گے لیکن ایسی نوبت بہت کم آتی ہے میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی نو مسلم کا کیس ہو تو سمجھ میں آتا ہے لیکن عام طور سے جو پرانا مسلمانوں کا کیس ہے یعنی جس کے باپ دادا مسلمان ہیں تو وہاں یہ نوبت نہیں آسکتی یہ کہ سارا مال بیٹیوں کو دے دیں اور باقی جو remaining جو شیئر ہے اس کو لینے والا کوئی available نہ ہو ایسا ممکن نہیں ہے بہت ہزاروں لاکھوں میں کوئی ایک کیس ہو سکتا ہے ورنہ کوئی نے کوئی دھوننے سے تو ملتا ہے تو یہ آپ کے سوال کا جو پہلا حصہ تھا کہ لڑکیوں کو کیسے حصہ ملے گا تو کل جائدان میں سے دو بٹے تین ملے گا اور باقی جو بچے گا وہ مرنے والا کا جو قریبی مذکر ہوگا اس کو ملے گا بھائی بہنوں کے تو دونوں کو مل جائے گا ورنہ جو قریبی مذکر ہوگا ان کو وہ بچا ہوا مل جائے گا آگے آپ نے پوچھا ہے کہ اگر اپنی زندگی میں وہ باتنا چاہے تو کیا کرے گا کن کن کا حق بنے گا تو یہ بات اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں کہ ایک باپ اگر زندہ ہے تو اس کی زندگی میں اس کے مال میں کسی کا کوئی حق نہیں ہوتا نہ اس کے بیٹوں کا نہ اس کی بیٹیوں کا کسی کا نہ اس کی بیوی کا کسی کا اس کے مال میں ذرہ برابر حق نہیں ہوتا ہاں اس کے چھوٹے موٹے بچے ہیں تو اس کی ہے ذمہ دار ہے ان کے پال پر اس کے بڑا کرے لیکن اببہ کے مال میں باقیادہ یہ کہہ دینا کہ ان کا حق بن گیا تو ایسا نہیں ہے باپ جب تک زندہ ہوتا ہے اس کے مال میں کسی کا کوئی حق نہیں رہتا ہے البتہ باپ کے لئے اتنی اجازت ہے کہ وہ اگر چاہے تو اپنی زندگی میں مال بچوں کو ہبا کر سکتا ہے بچوں کو دے سکتا ہے بچے زبردستی نہیں مانگ سکتے کیونکہ بچوں کا حق نہیں ہے لیکن باپ اپنی خوشی سے اگر دینا چاہے تو دے سکتا ہے لیکن اس کے لئے شرط یہ کہ وہ برابر برابر دے گا چاہے لڑکی ہو چاہے لڑکا ہو دونوں کی بیچ میں سب میں برابر برابر باتے گا اگر ایک لڑکی کو دو لاکھ دے رہا ہے تو ایک لڑکی کو بھی دو لاکھ دے گا تو اگر ایسا کوئی باپ جس کی دو بیٹیاں ہیں وہ اگر اپنی بیٹیوں میں اپنی جائدات باتنا چاہے تو برابر برابر دونوں کو دے سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے باقی جو دوسری رشتدار ہیں وہ ہی نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا بھی حق لاؤ کیونکہ وہ باپ جب تک زندہ ہے اپنے مال کا مالک ہے جس کو چاہے دے دے اسلام نے بس اتنا پابند کیا ہے کہ اگر اولاد کے گروپ میں دے گا تو اسے انصاف کرنا ہوگا یعنی سب کو برابر برابر دینا ہوگا ایسے بیویوں کا جو گروپ ہے ان میں دے گا تو اس کو انصاف کرنا ہوگا جیسے کئی بیوی ہیں تو کسی ایک بیوی کو نہیں دے سکتا سب کو اس کو دینا پڑے گا تو گروپ کے رشتداروں کو دے گا تو اولاد میں دے گا تو انصاف کرے بیو میں دے تو انصاف کرے باقی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارا اس میں حق ہے ہم کو دو لیکن اگر کسی کو اپنی مرضی سے دے رہا ہے تو اگر اس گروپ کو دے رہا ہے تو اس میں انصاف کرے گا باقی کسی اور کو دینا چاہے کسی پولیسی کو دینا چاہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اگر اپنی زندگی میں باتنا چاہتا ہے تو اپنی بیٹیوں کو وہ دے سکتا ہے لیکن یہاں پہ ایک چیز اور ذہن میں رکھیں کہ اگر زندگی میں بیٹیوں کے دینے کی پیچھے اگر مقصد برا ہو نیت بری ہو تو یہ درست نہیں ہے نیت بری کی مثال ہی ہے کہ ایک آدمی یہ سوچ رہا ہے کہ یار میرا ایک بھائی ہے سگا بھائی اور وہ مر گیا تو وہ زندہ رہے گا غالب گوانی ہے یہ اور میری صرف دو بیٹی ہیں میرے پاس تین کروڑ کی پروپرٹی ہے اگر میں مر گیا تو میری بیٹیوں کا حصہ صرف دو کروڑ ہے میری بیوی بھی مر چکی ہے میری ماں باپ بھی نہیں ہے کوئی نہیں ہے صرف میں ہوں اور میری دو بیٹیاں میرا ایک چھوٹا بھائی ہے اگر میں مر گیا تو دو کروڑ جائے گا میری بیٹیوں کو اور ایک کروڑ یہ چلا جائے گا میرے بھائی کو تو اگر آدمی سوچے دماغ لگا ہے کہ یہ بھائی کو ایک کروڑ کیوں جائے گا سب بیٹیوں کو جانا چاہیے تو اس کے لیے بھائی کو محروم کرنے کے لیے وہ اپنی زندگی ہی میں اپنی ساری پروپرٹی اپنی بیٹیوں کو نام لکھے اس لیے لکھے تاکہ اس کو نقصان پہنچے یعنی اس سے رشتہ کٹ جائے وراست کا تو یہ غلط ہے اللہ نے جو قانون بنایا ہے کہ کسی کے مال میں کسی کا حق بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے اور وہ ایک راستہ پیدا کیا تو ہم وہ راستے بند نہ کریں ہاں اگر آدمی واقعی ضرورت محسوس کرے کہ چلو اس کی دو بیٹیاں ہیں اور بہت پریشان ہیں بیمار ہیں کوئی مسئلہ ہے اور اس کو کوئی خطرہ ہے چلو لکھ دے رہا تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن یہ نیت لے کر سب کچھ نارمل چلا ہے سب کچھ ٹھیک ٹھیک چلا ہے لیکن یہ نیت لے کر نہیں ہمارا پیسہ بھائی کو کیوں ملے بیٹیوں کو ملنا چاہیے اس کے لئے میں وراست نہیں چھڑوں گا زندگی میں تقسیم کر کے جاؤں گا تو یہ غلط طریقہ ہے ایسا نہیں کر سکتے آگے بڑھتے ہیں انہوں نے ایک اور چیز پوچھی ہے کہ اگر قرض ہوگا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا تو اگر کوئی آدمی فوت ہو گیا اور کسی کا پیسہ باقی ہے تو اس کا ذمہ دار اس کے اولاد جو وارسین ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہیں کیونکہ اس کی وراست کو کنٹرول کرنے والے یہی لوگ ہوتے ہیں اس لئے یہ لوگ اس وراست کے مال سے قرضہ آدھا کریں گے قرضہ کہاں سے آدھا کریں گے اپنی جیب سے نہیں یعنی ایک آدمی جو مر گیا ہے جو کچھ چھوڑ کے گیا ہے نا اسی مال سے قرضہ آدھا کیا جائے گا اور یاد رہے جب تک قرضہ آدھا نہیں کیا جائے تب تک وارسین میں مال بٹ نہیں سکتا ہے ایک آدمی مر گیا اگر اس نے چار کروڑ چھوڑے مال لیجیے اور ایک کروڑ کرزہ باقی ہے تو ایک کروڑ پہلے واپس کریں گے جس کا باقی ہے اور پھر ایک کروڑ واپس کرنے کے بعد جو تین کروڑ بچا ہے اسی کو لے کر اسلامی طریقے پہ تقسیم کریں گے اور اسے پر جو کفن دفن وغیرہ کا مسئلہ وہ بھی نکال دیں گے وسیعت ہوگی تو وہ بھی نکال دیں گے لیکن قرضہ جو نکالیں گے وہ اسی کے مال سے اس لئے جو وارسین ہے اس کے بچے ہیں جیسے دو بیٹیاں ہیں اگر ان کے اببہ کچھ کر چھوڑ کے گئے تو ان بیٹیوں کی ذمہ داری یہ نہیں کہ وہ کما کے پورا کریں بلکہ ان کی ذمہ داری ہے کہ جو مال چھوڑ کے گئے ہیں اببہ اس میں سے نکال کے قرضے والی رقم دے دیں جو باقی ہیں البتہ اگر باپ نے کچھ بھی نہیں چھوڑا ہے صرف بچیاں ہیں یا بیٹے ہیں اور وہ اپنے کما کے اپنا قرضہ اپنے باپ کا قرضہ چکانا چاہے تو بہت اچھی بات ہے یہ اچھی بات ہے ایسا کرنا چاہے تو یہ خلاصہ ہے آپ کے سوال کا کہ اگر صرف دو بیٹیاں ہیں تو ان کا حصہ دو بٹے تین ہوتا ہے مرنے کے بعد دو بٹے تین ہوتے کو ملے گا اس سے زیادہ نہیں اور ایک بٹے تین جو بچے گا وہ مرنے والے کے قریبی مذکر رشتدار کو جائے گا اور اگر بالفرض کوئی نہیں آگے پیچھے نہ ماں ہے نہ باپ ہے نہ بھائی ہے نہ چچا ہے نہ بھائی کا بیٹا نہ چچا کا بیٹا کوئی چاروں طرف سے کوئی رشتدار نہیں ہے تو سارا مال بیٹیوں کو مل جائے گا امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں